اردو بازار مقابلے میں کال ادم جندلہ کے چار دیشتگرد مارے گئے آئیس پیال کے مطابق مرنے والوں میں زاہدہ فریدی حفیظ اللہ اور سہولتکار افشان شامل ہیں دیشتگرد بانک دکیتی دو بانک ملازمین کے قتل احوا برائے تاوان نے ملاویس سس یو بس اور سٹی کوٹ پر حملہ فرقہ ورانہ ٹارگٹ کے لنگ بھی کی کراچی کے اردو بازار میں رینجرز اور دیشتگردوں میں مقابلہ تحقیقات میں پیش اپ دیشتگردوں نے کسی اور کے نام پر قرائے نامہ تھانے میں جمع کر آیا تھا ایگریمنٹ نسر الدین نامی شخص کے نام سے کیا گیا مالک مکان زیر حراست ماجیدو نیوز نے تصویر حاصل کری قومی سلامتی کے منافی خبر تاریخ پاتمی اور راو تحسین سمیت تین افراد نے فیٹ کی وزیر داخلہ نے وزیر آزم کو رپورٹ پیش کر دی کمیشن کے سفارش پر وزیر آزم نے تینوں کے خلاف کار روائے کی منظوری دے دی پرویز رشید صاف بچ نکلے تاریخ پاتمی نے فیصلہ وزیر آزم پر چھوڑ دیا ماریم اورنزیب کہتی ہیں ماریم نواز پر جھوٹے الزامات لگانے والے معافی مانگے گو نواز گو گو نواز گو گو انگران گو گو جالی خان گو حاصل دردانی نے گو نواز گو کے بعد گو جالی خان گو کا نعرہ بھی لگا دیا درگئی میں جلسے سے خطاب بولے شوباز شریف آپ کا کھانا کھا رہے ہیں ان کے پیٹ سے آپ کا حصہ واپس نکالوں گا ہم اتابات کا راستہ دا بناتے تو یہ سی پیک کیسے بنا پاتے یہ جنرل زیادہ حق کے شاگرد ہیں صرف جنگلہ بس بنانا جانتے ہیں خیبر پختون خواہ سمبلی میں ہنگامہ آرائی کے دوران وزیراعظم کے خلاف قرارداد منظور استیفے کے مطالبے کی قرارداد پی ٹی آئی نے پیش کی نون لیگ سمیت اپوزیشن ارکان کا شدید ہنگامہ نارے بازی سپیکر ڈائز کا گھراؤ اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں ہاتھا پائی ارکان بے ساکھیاں لہراتے رہے منجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ اور شور شرابہ وزیراعظم کے خلاف قرارداد کی اجازت نہ ملنے پر نارے ایجنڈے کی کوپیاں بھار دی سپیکر ڈائز کا گھراؤ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں عمران خان شیخ رشید اور سراج الحق جی آئی ٹی کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں امید ہے سپریم پورٹ منفی حرکتوں کا نوٹس لے کی عمران خان اس کے ساتھ ایک راولپنڈی کا شیطان اور ایک مکار بولوی یہ مل کر جی آئی ٹی کو زیرے دباؤ لانا چاہتے ہیں جمعے سے گو نواز گو شروع ہوگا عمران خان کہتے ہیں گو نواز گو ہمارا دوسرا قومی ترانہ بن چکا زندگی مقابلے کا نام ہے چامپئنڈ وہ ہوتا ہے جو شکست پر بھی ہار نہیں مانتا پشاور کے حیات آباد سپورٹ کامپلیکس بے تقریب رخداب رنگا رنگ تقریب بے کھلاریوں اور فنکاروں کی شاندار پرفارمنس مانا ملیکس کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی ابھی نہیں بن سکی چار دن گزر گئے ناموں پر غور جاری ابھی صرف آئی ایس آئی اور ایم آئی نے نمائندوں کے نام فائنل کیے ہیں سٹیٹ بینک اور دیگر اداروں نے نام نہیں دیے چیمن ایسی سی پی کہتے ہیں آٹھ سے دس نام زیرے غور ہیں تین نام جمعیرات تک تجویز کر دیں گے کیا وفاق پنچاب اور کیپی کے حکومتوں نے الیکشن لڑنے کے لیے مافیا سے پیسے پکڑے ہیں ماغلہ پہاڑیوں اور درختوں کی کٹائے کے متعلق از خود نوٹس کیس میں جسٹس آسمت سعید کرمات سپریم کورٹ کے فاضل جج نے کہا کہ تینوں حکومتیں مافیا کے سامنے یرغمال بنی ہوئی ہیں عدالت نے تینوں حکومتوں سے ذمہ داروں کی فہرستے مانگ لی ساہینوں کی ٹی ٹوئنٹی اور وانڈے کے بعد ٹیسٹ سیریز میں بھی انچی پرواز ویس انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ ناچ میں اپنی گرف مضبوط کر لی آج کھیل کا آخری دن بلیز بان ٹیم اپنی دوسری اننگز مشکلات سے دو چار پاکرستان آسان حدف حاصل کر کے ٹیسٹ سیریز کے فاتحانہ آغاز کے لیے پورا ساتھ چیمپینز ٹرافی کے لیے سرفراز احمد کی زیرے قیادت قومی ٹیم کا اعلان اظہر علی اور عمر اکمل کی واپسی کاملان اکمل ڈراؤپ دیگر کھلاریوں میں احمد شہزاد محمد حفیظ بابر آزم شعب ملک شامل محمد آمیر عماد وسیم حسن علی وحا ویاز جنید خان ٹیم کا حصہ شاداب خان فہی مشرف فخر زمان کو بھی شامل کیا گیا ہے قرم ایجنسی کے علاقے گودر میں بارودی سرنگ کا دھماکہ چودہ افراد جانب حق لیویز کے چار اہلکاروں سمیت تیرہ زخمی آٹھ شدید زخمیوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا گیا جانب حق ہونے والوں میں پانچ خواتین اور چار بچے بھی شامل کئی افراد کی نمازیں جنازہ ادا خراچی میں ماری پر گودام میں لگنے والی آگ پر تقریبا 15 گھنٹے بعد کابو پایا گیا کرون روپے مالیت کی تائر جل کر راکھ فائر برگیڈ نے آگ پر کابو پانے کے لیے سر توڑ پوشٹیں کی فضائیہ اور نیوی کی ٹیموں نے بھی کاروائیوں میں حصہ لیا مرے دراز مانگ لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں مقدمات نے ڈاکٹر کو شاعر بنا دیا ڈاکٹر آسیم نے پیشی کے موقع پر مخالفوں کو خوب سنائیں کہا ملک میں فٹنگ چل رہی ہے مجھے بھی فٹ کر دیا گیا عمران خان کے مطالق بولے کھلاری پہلے ایکشن کرتا ہے پھر سوچتا ہے عابد شیر سامنے آئیں ان کی میرا پیپلز پارٹی کی حکومت سے کوئی اختلاف نہیں آئی جی سن ایڈی قاجہ کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہے حکومت کی مرضی ہے وہ جس کو رکھے انہیں فیصلہ کرنے دے میں نے کوئی پیٹیشن دائر نہیں کی سرکاری ملازم کی حیثیت میں ڈسپلن کا پابند ہوں مشال قتل کیس کی مزید دعاہم ملزم اشفاق خیلجی اور فصل رزاق گرفتار دونوں ملزموں نے میت کی بے حنمتی کی گرفتار ملزمان کی تعداد 36 ہو گئی مردم شماری کا دوسرا مرحلہ اعتماد سازی کے عمل کے طور پر پاک فوج کا بھارتی فوج سے ہات لائن پر رابطہ آئی ایس پی آر کے مطابق اہل کار کنٹرول لائن کے قریب بھی ذمہ داری انجام دیں گے عمل کا مقصد عملے کو سیس فائر کی خلاف ورزی سے محفوظ بنانا ہے ادھر مردم شماری ٹیم کی آرمی ہاؤس آولپنڈی بھی آمد قوائف درج کیے بھکی پاور پلانٹ بھی نندی پور کے نقش قدم پر چل پڑا پلانٹ کی ایک ٹربائن افتتاح کے پانچوے روز ہی ٹرپ کر گئی پلانٹ کی پیداوار میں پچاس فیصد کمی پیداوار تین سو پچاس میگا وات رہ گئی وکام کا کہنا ہے پلانٹ کی مئی کے آغاز میں مرمت کر دی جائے پیراچی سمیت سندھر میں نقل کا بازار گرم میٹرک امتحانات مزاق بن گئے وزیرعال اور بور انڈزانیہ کے سب دعوے بیکار امتحانی وراکز میں کھلے آم نقل ہوتی رہی ووٹی مافیا نے منظم انداز میں گھروں اور پوچنگ سینٹرز میں بھی پرچے حل کرانا شروع کر دیئے اور فرانس کے صدارتی انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے ایمنال میکرون عاشق مزاج نکلے پندرہ سال کی عمر میں اپنے سے پچی سال بڑی سکول ٹیچر کو دل دے بیٹھے اور والدین کی مخالفت کے باوجود شادی کے بندن میں بند گئے